فیض جب سب کچھ جاننے کے بعد مانگے گا حریم سے معافی تو کیا فیض کو حریم کی جانب سے ملے گی معافی ڈرامزلی الخمار کی ایپیسوڈ نمبر اٹھالیس میں کیا ہونے والا ہے جانئے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ایپیسوڈ نمبر اٹھالیس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کیکشاں اپنی بیٹی لائبہ کو بولے گی جب پیر زخموں سے لہو لہان ہو جائیں گے جب مشکلات سے کانٹے تمہارے دامن سے الٹ جائیں گے تو پھر تمہیں اپنی ماں کی باتیں سمجھ میں آئیں گی جس پر اس کی بیٹی لائبہ کہتی ہے کہ امی مجھے شاید آپ کی باتیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی کیا ملا آپ کو فائز بھائی اور حریم بھابی کو الگ کر کے ان کا گھر خراب کر دیا کیا حاصل ہو گیا آپ کو مجھے بتائیں ذرا پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کیا جو ہے وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب فائز اور لائبہ بیٹھے ہوں گے ڈائنگ ٹیبل پر تو اس وقت آئے گی اس کی ماں کیکشاں اور فائز کو بولے گی کہ فائز نے اپنی منمانی کر کے دیکھ لیا نا رشتہ جوڑ کر اس کا انجام تمہارے سامنے ہے اب تم بھی کر کے دیکھ لو لائبہ کو یہ بولتی ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جس پر دوہ ہے وہ بہت ہی زیادہ افسوس کرے گا فائز اور بولے گا لائبہ کو لائبہ تم میری اور حریم کی مزید حمایت مت کرو اس سے ہمیں میں نہیں چاہتا کہ تم میری اور حریم کی کچھ بھی حمایت کرو فائز بولے گا اپنی بہن کو کہ اس نے مجھے تمہارے بھائی کو ایسا گھائل کیا ہے کہ اب تک میں اس کے زخم ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہوں اور میں بہت ہی زیادہ زخمی ہوں ادھر اس کی بہن یعنی کہ لائبہ بولے گی فائز سے کہ تم ناصر سے ضرور ملنا میرا یہ ہے مشورہ تم کو جی ہاں تو ادھر پہنچ جاتا ہے ناصر کے پاس تو جیسے ناصر کے پاس جاتا ہے اس سے پہلے وہاں پر حریم اور آئے ہوتے ہیں اس کے گھر والے اور پہلے جو ہے وہ کہہ دیتا ہے ناصر کہ تم دروازے کے اوٹ میں چلے جاؤ حریم بھی آ رہی ہے میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جی ہاں تو فائز ادھر چلا جائے گا تب جو ہے وہ فائز سے معافی بھی پہلے مانگے گا ناصر کہ پلیز مجھے بہت تکلیف ہے مجھے معاف کر دو جی ہاں جب آئے گی حریم تو اس کو بولے گا ناصر کہ میں نے فائز کو حریم کے خلاب بہت زیادہ پڑکایا تھا اس کو جھوٹی کہانیاں سنائی تھیں اس کی ماں کے ساتھ مل کر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ساجشیں حریم کو بلیک میل کیا بہت زیادہ ساجشیں کی اور فائز کی ماں سے پیسے لیتا تھا اس بات کے اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا فائز کی ماں سے کہ میں حریم اور فائز کی طلاق کراؤں گا میں بہت ہی زیادہ شرمینہ ہوں اور اپنے مرنے سے پہلے جو ہے گناہوں کا اطراف کرتا ہوں اور پلیز حریم مجھ کو معاف کر دو جس پر حریم اور اس کا بھائی جب باہر نکلتے ہیں ناصر کی کمرے سے تو فائز بھی چونکہ سب کچھ سن چکا ہوتا ہے تو فائز بھی باہر کھڑا ہوتا ہے اور فائز تبیہی حریم اور اس کے بھائی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے جس پر جو ہے وہ حریم اس کو معاف نہیں کرتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائز کی گرگڑانے پر جب پھر سے وہ فائز جائے گا حریم کے پاس پھر سے معافی مانگنے کے لئے تو کیا حریم کر دے گی معاف اور کیا اب کر پائے گا فیض اپنی ماں کو معاف کمیٹ میں ضرور بتائیے گا